سبسکرائب کیجئے شاہین شارٹ ہینڈ سیزم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فائیو ڈیز شارٹ ہینڈ ٹرائل کلاس بھارے پاکستان میں اور میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں شارٹ ہینڈ کو ایک ہوا سمجھا جاتا ہے لوگ بہت درے ہوئے ہیں کہ شارٹ ہینڈ بہت تف سکل ہے اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں سب سے بڑی ریزن شارٹ ہینڈ کے کمپیٹنٹ ٹیچر نہیں ہے اور ایک دوسری سب سے بڑی ریزن جو ہے کہ شارٹ ہینڈ کی جو بک پبلش ہوئی تھی کچھ سو سو سال پہلے یوکے میں اتنی پرانی بک وہ آج بھی پوری دنیا میں اور پاکستان میں ٹیچ کی جا رہی ہے بڑے بڑے یہاں پہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مہان ٹیچر ہیں شارٹ ہینڈ کے ہماری اکیڈمی کا بڑا نام ہے لیکن سب سے سو سال پرانی بک پڑھائی جاتی ہے اور یہ ایک ریالیٹی ہے کہ کسی ٹیچر کی ورث یا کسی ادارے کی جو ورث ہے وہ اس کی اپنے سلیبر سے ہے اگر کوئی ٹیچر یا کوئی ادارہ کسی اور کی بک پڑھا رہا ہے سٹوڈنٹس کو وہ ٹیچ کر رہا ہے تو پھر اس کی اپنی کوئی ورث نہیں ہے وہ بالکل زیرو پہ ہے بلکہ میدگوں کا مائنس پہ ہے یہ ٹو ریزنز ہیں تھرڈ ریزن جو ہے وہ پنکچوالیٹی کی ہے کہ ہم لوگ پنکچوال نہیں ہیں جو لوگ پنکچوال ہوتے ہیں وہ تو جج بن جاتے ہیں وہ سی ایس پی افسر بن جاتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں انجینئرز بن جاتے ہیں اور جو شارڈڈ کی طرف لوگ آتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں بن سکتے اور یہ ان کے پاس ایک آخری امید کی کرن ہوتی ہے تو پنکچوالیٹی کے بھی ایشیوز ہیں فور جو ایشیو ہے یہی جو ایوریج مارکس ایوریج پرسنٹیج والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ انگلیش میں بھی ہوتے ہیں اور شارڈ ہینڈ بھی انگلیش لینگویج کی ہے یہ بہت بڑا ایشیو ہے ایک اور بڑا ایشیو ہینڈ رائٹنگ کا ہے اے لکھنا ہوتا ہے بلکہ لکھتا ہے سٹوونٹ اے وہ پڑھنے والے کو وہ نظر آتا ہے آئی لکھتا ہے اے نظر آتا ہے ٹی لکھتا ہے وہ لکھے موسیٰ پڑے خدا تو ظاہر ہے سٹوڈنٹ نے ایکزامینر کے پاس نہیں جانا اس کی رائٹنگ نہیں جانا ہے تو اگر رائٹنگ آپ کے اچھی ہوگی تو ایکزامینر پر بہت ایک اچھا امپریشن ڈیویلپ ہوگا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ آپ کی رائٹنگ دے کے آپ کو اچھے مارکس دے دے گا تو یہ پانچ سات ایشیوز ہے جس کی بجاہ سے واقعی شورٹ اینڈ ایک تف سکل ہے لیکن ان کا سلوشن دینا چاہیے ہم نے اس کا سلوشن یہ دیا کہ ہم نے الحمدللہ شورٹ اینڈ کی بیسک بک خود ڈیزائن کی اور اس بک سے آگے ہم نے ورکس بکس ڈیزائن کی شورٹ اینڈ کی جنرل پریکٹس بکس ہیں ٹیسٹ بکس ہیں اور الحمدللہ آج ہمارا شہین شورٹ اینڈ سسٹم کا یوٹیوب چینل ہے جو کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور بھی بہت سارے کنٹریز میں ٹاپ پہ جا رہا ہے تو ابھی کچھ دن پہلے ایک اڈمیشن ہم نے کیا آن لائن کلاس کے لیے رہیم یار خان سے اس کا تعلق تھا ابھی سیکنڈ منت اس کا سٹارٹ ہوا ہے تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا بیٹا کیسی شورٹ اینڈ چل رہی ہے تو اس نے ستکار سر بہت مزہ آ رہا ہے میں نے کہا یار ہم کو آپ کو لطیوہ سناتے ہیں یہ کوئی کھانے والی چیز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مزہ آ رہا ہے کہتے سر میں نے فیصلہ بات سے شورٹ اینڈ فیزیکل کلاسز میں کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی خان میں میں نے ایک ہوم ٹویشن کے لیے میرے والا صاحب نے ٹیچر آئر کیا وہاں بھی مجھے سمجھ نہیں آئی شورٹ اینڈ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا لیکن اس کے بعد کہتے ہیں میرے محمود الہور میں انہوں نے مجھے بتایا شہین شورٹ اینڈ کا پھر میں نے آپ سے کنٹیکٹ کیا تو آن لین ایڈمیشن لیا میں نے کہتے ہیں سر یقین جانے آٹھ دس گھنٹے میں ڈیلی شورٹ اینڈ کرتا ہوں مجھے کے ساتھ سٹیڈی کا مجھے کبھی مزا نہیں آیا جتنا مجھے شورٹ اینڈ کرنے میں مزا آ رہا ہے اور جتنا ٹائم آٹھ دس گھنٹے میں لگاتا ہوں جو آپ کے ساتھ ٹرینر ہے وہ ہر قدم پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور مجھے ون پرسنٹ بھی نہیں فیل ہوتا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کلاس میں ہوں اور ٹرینر میرے اوپر موجود ہے وہ مجھے ایک مسٹیک نہیں ہونے دیتے اور کہتا ہے جی میرا دل کرتا ہے کہ میں رات کو بھی نہ سوں میں چوبیس گھنٹے شورٹ اینڈ کرتا رہوں کتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے اور کہتا ہے صاحب جب میرا فرس ٹیسٹ ہوا تھرڈی سپیڈ پہ آئی ٹھرڈ یا فورت ڈے کا بتا رہا تھا کہتا ہے میرا ٹیسٹ ہوا تو میری زیرو مسٹیک تھی اور تب سے میں اور زیادہ محنت کرنے لگ گیا اور شورٹ اینڈ میں بہت تم میں دلچسپی لے رہا ہوں تو الحمدللہ شاہین شورٹ اینڈ سسٹم کا جو یوٹیوب چینل ہے بہت اچھا ورڈ ورڈ ہے ورڈ ورڈ شاہین شورٹ اینڈ سسٹم کے چینل کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے لیکن یہاں بھی ایک بات اور بہت امپورٹنٹ ہے بہت سارے سٹوڈنٹ یوٹیوب چینل سے شورٹ اینڈ سیکھ رہے ہیں لیکن جتنا ہو سکتا تھا میکسیمم کونٹنٹ ہم نے وہاں پہ اپلوڈ کر دیا ہے بیسک لیول کا کوئی ایک ویڈیو لیکچر ہم نے اپنے پاس نہیں رکھا ہوا جتنے بیسک رولز ہیں تمام کے ویڈیو لیکچرز ہم نے اپلوڈ کر دی ہوئے ہیں آڈیو ڈکیشن سارے اپلوڈ ہیں کہ یوٹیوب پہ جو کچھ اپلوڈ ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا ہے اب لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جی یوٹیوب چینل سفیشنٹ ہے ایسا نہیں ہے جو بیسک رولز ہیں بیسک کنسپس ہیں وہ آپ کے بہترین طریقے سے کلیر ہو جائیں گے لیکن سپیڈ ڈیویلپ کرنے کے لیے گورنمنٹ جاب کا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے سلیبس بھی ضروری ہیں اور ٹرینر کی گائیڈ لائن بھی ضروری ہے اگر آپ پوری زندگی بھی یوٹیوب چینل سے ہمارے ویڈیوز لیکچرز دیکھیں یا آپ لوگ ہمارے آڈیو ڈکیشن جو ہیں وہ لیسن کر کے شورٹن لکھیں آپ کی سپیڈ کبھی بھی ڈیویلپ نہیں ہوگی تو اس لیے اڈمیشن لینا ضروری ہے چاہے آپ آن لائن اڈمیشن لیں یا فیزیکل کراسز کے لیے اڈمیشن لیں خیر تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں اسلام آباد سے ایک سٹوڈنٹ میرے ساتھ رابطے میں تھے میں نام نہیں لینا چاہ رہا آر بی میں ان کا جوب ہے سولجر ہے وہ اور آئی ٹھنٹ کوئی ڈیڑھ دو سال اس نے اسلام آباد سے شورٹنٹ کی تھی فیزیکل کراسز دی تھی اس نے ایک دن کال کی اگلے دن پھر مجھے کال کی اگلے دن پھر مجھے کال کی تو میں نے دیکھا کہ یہ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہے یہ ٹرپل اینڈ ٹیٹرہ مائنڈڈ ہے اور ہم سارے لوگ ایسی ہیں ہم ڈبل مائنڈڈ نہیں ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا آپ ایسا کرو رات دس گیارہ مجھے کا ٹائم تھا میں نے کہا کل افطاری سے پہلے اگر آپ لاہور آ جائے تو آپ کی سیون ڈیز کی فری ٹریل کلاس ہوگی فری میس فری رہیش فری سلیبس ایک روپیہ نہیں لیں گے آنے جانے کا کرایا آپ نے دینا ہے تو اگلے دن وہ دو ڈی بجے یہاں پہ مین کیمس میں وہ مجھوڑ تھا خیر افطاری کے بعد میں نے کلاس ٹار کروا دی جب میں یہاں سے رات بڑا بجے نکلنے لگا تو اس نے مجھے کہا سر میرا ایک اور دوست ہے وہ بھی ٹریل کلاس سے لینا چاہ رہا ہے میں نے کہا یار یہ جو آفر ہے یہ صرف تمہارے لیے یہ ساری دنیا کے لیے نہیں ہے خیر میں گھر چلا گیا اگلے دن میں آفس گیا روزہ تھا میں آفس جا کے سوفے پہ لیٹا ہوا تھا سو گیا تو 11.30 میں مجھے جا گئی اور یہاں میں جو بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں وہ بندہ آپ کے درمیان اس طرف موجود ہے طیب اس کا نام ہے مجھے دو تین وائس میسج میں نے دیکھے میں نے وہ لیسن کیے تو اس میں وہ کہہ رہا تھا سر دیکھیں اس کو آپ نے الاغ کر دیا اس کو اس لیے کہہ رہا ہے اس کا نام میں نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ آرمی کی جاب کا میں نے ذکر کر دیا ہے اس لیے نام لینا ملاصب نہیں ہے تو سر مجھے بھی آپ الاغ کریں میں بھی آنا چاہتا ہوں تو میں نے پوچھا آپ نے شارڈن کی ہوئی ہے کہتے ہیں جی کی ہوئی ہے اس نے بتایا آئی ٹھنک سکس سیون ایٹھ منت بتائے میں نے کہا ٹائم کیا ہوا ہے کے قصر الیون تھرٹی میں نے کہا آج افتاری سے وہ اسلام آباد سے وہ بھی تھا آج افتاری سے پہلے اگر لاہور آ جاؤ گے تو افتاری کے بعد تمہاری بھی ٹویل کلاس پریز سٹارٹ ہو جائے گی اب میں اس کو چیک کر رہا تھا آپ دیکھیں ٹائم الیون تھرٹی دوپیر کا ٹائم افتاری سے پہلے اسلام آباد سے تو پونے سات بجے روزی کی افتاری تھی وہ پونے چھ بجے میرے سامنے آفز میں کھڑا تھا ایسے لگ رہا تھا وہ بالکل ریڈی ہے یا اگر ریڈی نہیں ہے تو وہ ریڈی ہوا نہیں ہے جو ہی میں نے اس کو کہا تو وہاں سے وہ لکل پڑا خیر اس کی بھی کلاس سٹارٹ کر رہا دی افتاری کے بعد اب وہ اس تاریخ کے بعد جو پہلا سٹوڈنٹ تھا ٹرائل کلاس والا اس کا سیکنڈ دے سٹارٹ ہوا اور اس دن جو ایس کا فس دے تھا نیسٹ دے اس تاریخ کے بعد وہ دونوں سٹوڈن میرے سامنے بیٹھے تھے اور مجھے کہتے ہیں سار ہمارا اڈمیشن کریں مطلب کہ ایک سٹوڈنٹ نے صرف ایک دن کلاس لی اور دوسرے نے دو دن کلاس لی حالانکہ سیونڈ ڈیز کا میں نے لاؤگ کیا تھا بغیر کسی میس چارجز کے رہیش کے سلیبس کے بلکل فری کلاسز تھی انہوں نے خیر ایڈمیشن کروایا واپس چلے گئے ایک امید کے بعد آئیں گے تو ایک تو ماشاءاللہ اید کے بعد واپس آگے ہوئے اور آرمی والوں کو ظاہر ایک چھوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس نے اس کے بعد چھوٹی اسے ختم ہوگی تھی وہ بھی امید ہے کہ بدن ون ویک بدن ٹین ڈیز آگے کلاسز سٹارٹ کر دے گا ایمین کہ ایک دو دن میں ان کو ایسا یہاں پہ ریزلٹ ملا جو ان کو ایک دو سال میں فیزیکل کلاسز اسلامباد میں لے کر ریزلٹ نہیں ملا تھا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی میرا کمال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی میرا یہ ہے کہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں سوچتے ہیں ہارڈ ورک کرتے ہیں پیپر ورک کرتے ہیں اور بار بار پریکٹس کرتے ہیں کوئی بھی کام جس کے لیے آپ پریکٹس کریں پہلے دن راغ ہو جائے گا دوبارہ پھر کریں تھوڑا امپرویمنٹ آئے گی پھر پریکٹس کریں پھر اور امپرویمنٹ آئے گی تو یہ ڈیٹو ڈی امپرویمنٹ آتی چلی جائے گی اور اگر آپ کوئی بھی کام ایک دو تین دن کریں اور اس میں امپرویمنٹ نہیں آ رہی تو آپ لوگ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں جی میں یہ نہیں کر سکتا میرے بس کی بات نہیں ہے ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے صرف اس کا جو ٹرینر ہے اس کا جو ٹیچر ہے اس کا جو لیڈر ہے اس کا جو کوچ ہے اس کا جو پیرو مرشد ہے اس کا کامل ہونا پہلی شرط ہے سیکنڈ پہ اس کام کرنے والے کا ٹچی ہونا اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ شرٹ اینڈ کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ جوب میرٹ پہ لینا بالکل کچھ نہیں ہے آپ سب سے مشکل گام کیا لگتا ہے اور اکثر میں کہتا ہوں پولیٹکس پاکستان کا پرائم منسٹر بننا بہت مشکل گام ہے یقین جانے شرٹ اینڈ سے زیادہ آسان ہے آسان ترین ہے دنیا کا جو کام سب سے مشکل ہوتا ہے جو ناممکن ہوتا ہے وہ کوئی بندہ کرنا نہیں چاہتا اور جو بیسائیڈ کروے اُس کی طرف چل پڑے وہ چیپ کر لیتا ہے اور جو آسان کام ہے وہ ہم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہمیں پتہ ہی آسان ہے ایسے ہی ہو جائے گا لیکن وہ چونکہ آسان ہے ہم کرتے نہیں ہیں کوشش نہیں کرتے سٹارڈ نہیں لیتے اور وہ آسان کام بھی ناممکن ہو جاتا ہے تو جس کام کے لیے آپ کوشش کریں گے ہمت کریں گے اور آپ کا کوچ آپ کا لیڈر کامل ہوگا وہ جتنا مشکل کام بھی ہو ناممکن بھی ہو وہ آپ کے لیے آسان ترین ہو جاتا ہے خیر میں بات کر رہا تھا فائیو ڈیز شارٹ اینڈ ٹریل کلاس کی تو الحمدللہ لوگوں کے جاوب سیکر جاوب لیس جو لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو جاوبز نہیں مل رہی جاوبز مل کیوں نہیں رہی جاوبز تھوڑی ہیں جاوبز لینے والے لوگ زیادہ ہیں اور آر لیڈی جاوب لیس لوگ ہیں ان کا ایک جاوب لیس بینک ہے ہر سال لاکھوں لوگ یونیورسٹی سے کالجز سے فری ہو کے اس جاوب لیس جو ڈیٹا ہے وہ جو بینک ہے اس میں ایڈ ہو رہے ہیں تو ڈیر ٹو ڈیر جو کمپیٹیشن ہے وہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایک اور بھی ایشو ہے اللہ کا شکر ہے بہت سارے پاکستان میں جو واقعی اعلی ضرف لوگ ہیں شارٹ اینڈ کی ٹیچر ہے اعلی ضرف ہے وہ آج مانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سٹوڈنٹ کی ریشو بڑی ہے شارٹ اینڈ میں کی پبلیسٹی اور اویرنس کی وجہ سی ہوئی ہے وہ آج اس بات کو مان رہے ہیں خیر تو ہم یہ ایک سلسل شروع کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے ذینوں سے اس بات کو اس در کو اس خوف کو نکالنے کے لیے کہ شارٹ اینڈ مشکل نہیں ہے وہ فائیو ڈیز شارٹ اینڈ ٹرائل کراس کا ہم آغاد کر رہے ہیں ہمیں پورے پاکستان سے جس سٹی سے بھی کوئی انسٹیٹیوٹ کال کرے گا ٹین سٹوڈنٹس کی ریجسٹیشن کرنا ضروری ہے اور ریجسٹیشن فیس صرف ون تھوزنڈ ہے اس میں سٹیشری بھی ہم دیں گے سلیبز بھی ہم دیں گے اور ویک اپ فس ڈے منڈے جو ہے اس دن ریجسٹیشن ہوگی انفرمیشن ہوگی اور ٹیوزڈے سے لے کے فرائیڈے تک فور ڈیز کی فور آرڈ ڈیلی کلاس ہوگی اس میں یونٹ ون ہمارا کمپلیٹ ہوگا اور سیٹرڈے کو تھیری فور یا فائیڈ ٹیسٹ ہوں گے اور اس میں فائیڈے کی کلاس میں بلکہ کلاس تو ایکلی فور ڈیز کی بنتی ہے کیونکہ منڈے کو انفرمیشن ہو ریجسٹیشن اور سیٹرڈے کو ٹیسٹ تو ٹیوزڈے ٹو فرائیڈے فور ڈیز کی کلاس میں الحمدللہ ہم ففٹی ورڈز پر منٹ گرنٹر سپیڈ دیں گے اور ویٹ زیرہ مسٹیک اگر کسی پارٹسمنٹ کی یہ دبل کر کے واپس کریں گے اور اگلی بات کہ اگر اگلے ٹھائٹی ڈیز میں اگر کوئی سٹوڈنٹ آن لائن یا آف لائن کلاس میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ ون تھوزر جسٹیشن فیز جو ہے وہ ایزا کلاس فیز کنسلیڈر ہوگی وہ اس کی زائے نہیں جائے گی تو انشاءاللہ یہ جو ایکٹیوٹی شہین شارڈنٹ سسٹم سٹارٹ کرنے جا رہا ہے اس سے ہمارے جو ینگ جنریشن ہے جو جوب سیکرز ہیں جوب لیس ہیں اور وہ شارڈنٹ سے بڑے سہمے ہوئے ہیں درے بیٹھے ہیں کہ شارڈنٹ نہیں کرنی اس کی دو تین اور بھی ریزنز ہیں کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے ایمفل کیا ہوا ہے اور وہ کہتا جی میں شارڈنٹ کیوں کرو میں اتنا پڑا لکھا ہو میرے فلان دوست نے فلان کزن نے میٹر کے بعد شارڈنٹ کی تھی اور اب میں ماسٹر کرنے کے بعد یا ایمفل کرنے کے بعد شارڈنٹ کیوں کرو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شارڈنٹ بیس جو گورنمنٹ جابز ہیں وہ کچھ چھوٹا موٹا کلریکل ٹائپ جاب ہے ایسا نہیں ہے انٹر میڈیٹ کوالیفکیشن پہ آپ کو گریڈ فورٹین اور گریڈ ففٹین کا گورنمنٹ جاب ملتا ہے ایف اے بیس پہ اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایف اے میں یا انٹر میں کون سے سبجیکٹ ہے یہ شارڈنٹ سکل نہیں پوچھتا یہ ایک امبریلہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے آپ نے جو ایف اے سی کی ہے آئی کام کیا ہے آئی سی ایس کیا ہے ایف اے سیمپل کیا ہے یا ڈی اے کیا ہے جو مرضی کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس شارڈنٹ سکل ہے گریپ ہے سپیڈ آپ نے ڈیویلپ کر لی ہوئی ہے ٹیسٹ آپ پاس کرتے ہیں تو آپ کو میرٹ پہ گورنمنٹ جاب ملتا ہے اور اگر آپ نے گریڈیویشن کیا ہوا ہے اور اس لیول کی سپیڈ بھی آپ نے اپنی بنا لی ہوئی شارڈنٹ میں تو گریڈ سکسٹین گریڈ سیونٹین ایون کے گریڈ ایٹین کی جوگ بھی شارڈنٹ بیس ایڈورٹیز ہوتی ہیں گریجویشن بیس اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ڈگری ہولڈر انجینئر ہے ایم بی بیس ڈاکٹر ہے سی ایس بی افیسر ہے لیکچر آر ہے سیول جج ہے وہ بھی سیونٹین گریڈ میں پوائنٹ میں ان کو ملتی ہے لیکن گریجویشن پلس ون ففٹی ون سکسٹی ون ایٹی سپیڈ شارڈنٹ میں آپ کو ڈریکٹ گریڈ ایٹین ملتا ہے یہ نیشنل سمبلی میں سپریم کوٹ میں سینٹ سیکریٹریٹ میں گریڈ ایٹین کی جوگ روٹیز ہوتی ہیں خیر فائیو ڈیز پرائر کلاس کی بات کر رہا ہوں تو کوئی بھی سٹوڈنٹ پورے پاکستان سے ایون کے پاکستان سے باہر سے بھی اگر اس کے سٹی میں فائیو ڈیز کلاس کی اب ہی سٹارڈ نہیں ہوا تو یہاں پہ آکے فائیو ڈیز کی ٹرائل کلاس لے اگر وہ سیٹسفائی ہوتا ہے تو اپنا ایڈمیشن کروا لے اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے گھر اور ہم اپنے گھر اور یہ ایک اتنی بڑی یونیک اپورچونٹی ہے گورنمنٹ پرائیویٹ انسٹیٹوشن کے لیے بھی اور جوب سیکرز کے لیے بھی کہ اس سے بینیفیشل کوئی ایسی اپورچونٹی نہیں ہو سکتی آئی ویش یو گو لک